اسلام علیکم ویئرز برکم تا اینا در ویزا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایچے سٹوریز اور میں ہوں ہم سجاد اور میرے ساتھ ہیں سوربی شرما as always تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹس کے ساتھ آنا وردی ہے یا نہیں اور آگے آنے والے یئر کے اندر ڈیپینڈنٹ ویزا کی کیا کنڈیشن ہونے والی ہے تو سٹار کرتے ہیں آج کا ویلوگ باست یئر جب میں آیا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں پہ یوکے کے اندر کافی سارے سٹوڈنٹس آگئے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس آگئے ہیں میں نے کہا یار ہم آگئے ہیں تو کیا ہوگیا ہے ساری دنیا ہی آگئی ہے تو کافی سارے ہمارے ساتھ ہی آگئے ہیں ہاں جی ہم نے کہا آپ جہاز کے ساتھ ٹھوپنے گائی ہوئی تھی کہ ٹرالی بار کے ساتھ لے آئیں تو ایسی باتیں ہو رہی تھی لیکن میں خیر ان پہ اتنا بلیب نہیں کر رہا تھا لیکن اب جو کرنٹ سیچویشن ہے میں انتے کے بعد میں نے انتے کے بعد رہا ہوں جو گورنمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق ڈیپینڈنٹس جو ہیں جتنے سٹوڈنٹس آئے ہیں ان کے ساتھ اتنا ہی ڈیپینڈنٹس آئے ہیں جب میں نیا نے آیا تھا یونیورسٹی میں میں نے ایک مووی ایک فیملی دیکھی لیڈی تھی وہ تقریباً شی وہ آئیت کے ساتھ ہیٹھ ٹھٹی ایٹھ ڈینینٹس آئیوں شیف ٹھٹی پلس اس کے ساتھ اس کا ساتھ ساتھ سال کا بیٹہ ڈیپینڈنٹ آیا اللہ祖 that is ڈیپینڈنٹس آئیہ اور اس کے ساتھ اس کا ہسپینڈ بھی آیا اور ان مور لیڈے آئیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہسپینڈنٹس آئیے ہیں انھ اندیپینڈنٹ بھی جہا화� آئیہ آپ لوگ آنے کے بعد بھی اپنے سپاؤز کو یہاں پر بلا سکتے ہیں اور جو کنڈیشن ہے فیملیز کی وہ کیا رہی ہے میں ایک سر فیملیز کو میں ملا ہوں ہمیں اگر اپنی دوست کو بھی دیکھیں تو she was not having a job because she was a student لیکن جو دوسری اس کے ساتھ تھے ان کو job مل گئی کی اسلام علیکم کیسے گئی اللہ کا شکر میں ملتا ہوں آپ کو ہماری ایک فرنڈ بھی ہیں انہوں نے مجھے پتایا کہ وہ جب سے آئی تھی because she was a student and she was not having any job اور ان کے سپنڈ کو بھی job نہیں مل رہی تھی they were struggling very much اور میں نے کافی سارے لوگ دیکھیں جو struggle کر رہے تھے لیکن پھر بھی پھر بھی اس کے بعد بھی ایک وردی ڈی سین ہے کہ آپ spouse کے ساتھ آرہے ہیں کیونکہ spouse کو full time work allowed ہے until or unless آپ کے ساتھ آپ کے ایک دو بچے نہیں آرہے تو اب وہ وہ more beneficial ہے جب کچھ ساتھ میں آتے ہیں تو خرچے بھی کافی ہونجے لگتا ہے اس کے ساتھ میں آجاتے ہیں خرچے ہیں responsibility as well کسی میں کسی ایک جنے کو گھر پر رہنا ہوتا ہے if the kids are very important when you are our age when you're coming as a student and after that you're taking a dependent that means the kids this is a rare case which is 17th year old but the kids should be between 1 to 5 so you don't leave them at home so you'll be able to be there so the one person has to be there and if someone wants to go to university then spouse will leave them at home so yeah that is the thing whenever you come like you should not like i wouldn't say if you're a kid then leave them at home that's not wise but try to come with your dependent you know just dependent as in spouse only یہ نہ کہیں کہ آپ family آ رہے ہیں چٹ چٹے بچے ساتھ آپ پڑائی بھی کرلیں گے job بھی کرلیں گے بچوں کو بھی manage that can be something complicated when life is tough here you have to you know accumulatize to climate living and you have to learn the transport language there are so many things you know you have to learn a lot of things it's not like خالا جی کا گھر کی سارا کچ ہو جائے گا تو بچوں کے ساتھ things are different آپ پی یہاں پلان کرو اس کے کافی benefits بھی ہیں تو وہ اللے benefits لینے چاہی گے and one more thing I think so dependents جو آرہ ہیں ان کے لئے requirement نہیں ہے کہ وہ آرس بھی کریں this is something جو کہ بہت ایک perk ہے dependents کے آنے کا لوگ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ دے ہیں وہ without ڈائٹ ساتھ ہیں ان کو کوئی آرس کے نہیں ضرورت نہیں and they have the work permit until or unless the spouse has the visa اور جتنی دے تک spouse کا visa ہے اس کو ساتھ وہ visa ملتا رہتا ہے یہاں پہ settle ہونے کا ایک اچھا opportunity ہے لیکن لیکن the thing is this in the future in the coming year not in the coming year this yeah exactly in the coming year in the coming year in the coming year government has finished the response they are actually thinking of not giving the dependent visa because there are so many intakes of the dependents 6,000,000 dependents last year they have actually decided in the last September was a major intake in the history of UK as they have said after the COVID yeah so many kids came and it was not a problem for them they said they had probably 20-30 target that was not because they have so many dependents they are closing the dependent visa so the dependent visa is not now we have opened the categories for visas as they have and they have to be able to get the work permit from Pakistan and India so it is not a hot cake that you have to put a bucket so it is a lot of procedural things that you have which is sponsored and depends on the license and depends on the profile and depends on the profile how is it your profile it is not like that you are going for a simple driver so you have to put a visa and come this is not like that you have to give them money because many agents have seen a movie that say our agent has done this foundation year and our life spoiled so don't be getting into that place so if you are going to a person from India you can actually comment on like having a right agent if you need a right agent you can drop your mails so that we can forward you so that it would be helpful for you I know my agent was very good but they didn't have money it was quite strange for me he charged me 50,000 for India so you can drop your comments if you want to know about the agent because I also I have 10,000,000 fees and then he dropped from university and when he landed here there are some humanities before he said from university from university from university so university said that you said how are you so that a great case that research on any information that you don't be like a sheep that you don't be like a sheep don't be like a sheep don't be like a sheep you can say and if someone is dependent I don't think they should come to London depending I mean spouse London because accommodation is very much expensive because when two people are going to be less than 800 pounds in a month so you have to get a place that is cheaper in 800 pounds that's not worth it that's not worth it that's like the reality yeah if you spend like 1500 you have to decent build as a student deadlock India and Pakistan how much I am talking about 1500 pounds for having a 1 BH case to stay to live standards you have to kill your ego first of all and actually you should do it you should do it in the very beginning because you are going to be a very different place and you have to do a lot of compromises we will do it we will do it we will do it especially spouse because our dreams and goals are going to be a couple and going to go to England and going to go to England and going to go to England and going to go to the wedding and enjoy our private life so it's not going to be like that it is going to be a very different way and if it's going to be a very different way you will do it until you will do it in the right direction yes it's not like that you will do it not going to be worthy so if you have to struggle in the right direction then you will do it and if you have a good question you can ask us and if if you have a question you can ask us کا پورا پروپر پرائی ایریا بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے آپ اپلائے کر سکتے ہیں خود اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیسے آپ پر سو کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو میں سپرٹ ویلوک اندر بتاؤں گا تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوک اندر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کوئی قویسن ہے آپ ہمیں انسٹا پر ڈی ایم کریں یا کمینٹ کریں ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوک اندر اللہ حافظ